اسلام علیکم سٹوڈنٹس امیدہ آپ سب خیرید سے ہوں گے آج ہم جیس کتاب کی پڑھائی کریں گے وہ ہے اردو جماعت دوم کی مام سٹوڈنٹس اپنی بوک کو اپن کریں اور پیس نمبر 126 نکال لیں آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے ہمدردی خاص الفاظ شجر تنہا آشیاں آوزاری مشل ٹھیک ہے پہلے ہم خاص الفاظ پڑھیں اب ہم سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزرا پمچو کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرہ سن کر بلبل کی احوزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا اچھا اب یہ ایک نظم ہے جو کہ ہمدردی کے نام کی نظم ہے اور اس میں ایک جگنو اور بلبل کے بارے میں بتایا گیا یہ آپ کو بلبل نظر آرہی اور یہ جگنو بناوا ہے اب اس میں بتایا کہ جو بلبل ہے وہ رات ہوگی پرندے جیسے صبح اٹھتے ہیں اپنا دانہ رسط کی تلاش کے لیے جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اس طرح جو بلبل ہیں وہ بھی گیا اور اس کو سارا دن گزر گیا دانہ چگنے میں مگر اس کو ٹائم کا پتہ نہیں چلا اور کافی اندھیرہ ہو چکا تھا رات ہو چکی تھی وہ پریشان تھا کہ میں آپ گھر کس ٹائم واپس جاؤں مجھے تو اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آرہا پھر اس نے یہ ساری باتیں جب کی تو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا ایک جگنو کیونکہ بلبل درخت پر اکیلہ بیٹھا تھا اور پاس اس کے جگنو تھا تو اس نے ساری باتیں سن لی اور اس نے کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا میں اچھا کہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوں مگر اللہ نے مجھے ایک ایسی طاقت دی ہے کہ میں رات کو اندھیرے میں روشنی کر سکتا ہوں تو پھر آگے کیا ہے اس نے کہا کہ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھے دیا بنایا ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے اب اس جگنو نے کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا آپ پریشان نہ ہو میں روشنی کروں گا آپ اس کی مدد سے اپنے گھر میں واپس چلے جانے ٹھیک ہے تو اس طرح جگنو نے اس بلبل کی مدد کی اب یہ ریڈنگ ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے اب ہم اس کے کوشن آنسس دیکھتے ہیں 126 پہ پہلا سوال سوال نمبر ایک بلبل کہاں بیٹھا تھا جواب بلبل درخت کی ٹہنی پر بیٹھا تھا سوال نمبر دو بلبل کیوں اداس تھا بلبل اداس تھا کیونکہ رات ہو چکی تھی اور اندھیرے کی وجہ سے اسے راستہ نہیں مل رہا تھا نمبر تین بلبل کی اہوزاری کس نے سنی جواب بلبل کی اہوزاری جگنو نے سنی یہ سوال جواب بک پہ تو آپ کریں گے اس کے علاوہ کاپی پہ بھی آپ کے ہونے چاہیے یہ سارے سوال جواب اب دوسرے سوال ہے الفاظ کو متضاد سے ملائیں نمبر ون اداس خوش اندھیرہ اجالہ حاضر غیر حاضر رات دن ٹھیک ہے یہ الفاظ متضاد بھی ہمارے بک پہ ہوگے سنائے ہمارا پورا چپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے شکریہ